آداب ناظرین میں آیاز احمد ایک مرتب پھر آپ کی خدمت میں حاضر ایک طرف زمینی حقائق اور ایک طرف سرکار کے بلند باغ دعوے ابھی میں حالہ میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو زمینی حقائق ہیں جو روڑ کی خستہ حالی ہے اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ گاڑیوں کا چلنا تو دور کی باتیں انسان پائدل نہیں چل سکتا ہے میں کیمرو مین سے کہنا چاہوں گا کہ وہ یہاں پہ دکھائیں ویجولز کی کتنی خستہ حالت ہے جو روڑ کی ہے ہم شکر گزار ہیں دسٹرک ایڈمینسٹریشن کے جنہوں نے بھرپ بھاری کے فوراں بعد روڑ سے بھرپ دوسرے دن ہٹا دی تھی لیکن اس کے بعد جو روڑ کی خستہ حالی ہے اس کو دیکھ کے سب ترین موسم میں جو روڑ کی خستہ حالی ہے اس کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایڈمینسٹریشن کے اور سرکار کے علاق دعوے ضرور ہیں لیکن ڈسٹرک ایڈمینسٹریشن نے کچھ کام ضرور کیا تھا ابھی ویجولز دیکھانا چاہیں گے ہم کچھ لوگوں سے بھی بات کریں گے صرف وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو روڑ کی خستہ حالی ہے یہاں پہ کتنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو چلنا پیدا لوگوں کو چلنا مشکل ہوتا ہے گاڑیوں کو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ روڑ کی بڑی خستہ حالات ہے انہوں نے آدھائی چھوڑ دیا یہاں پر کام جگہ جگہ ان کو انہوں نے سکاپر بنانے تھے وہ بھی آدھائی چھوڑ دیا انہوں نے تو آپ کی مادیم سے ہم سرکار کو مثال اس ایڈمینسٹریشن کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو روڑ کی کیا خستہ حالات ہے لوگ بھی انہوں نے ڈالی جیسے مثال اس میں کوئی ڈالی نہیں ہے جگہ جگہ انہوں نے کلورٹ بنانے تھے وہ بھی نہیں انہوں نے بنائے یہ ٹھیکے داروں کی اتنی لاپروائی ہے کامپنی کی اتنی لاپروائی کی اتنی روڑ کی خستہ حالی ہے کہ گاڑیوں کا چلنا بھی محال ہے یہ ٹھیکے داروں کی لاپروائی ہے یہ کامپنی کی بھی لاپروائی ہے جنہوں نے آدھائی روڑ چھوڑ کے آدھائی 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 کام چھوڑ کے تو یہاں سے چلا گئی ہو تو اب ہمیں پتہ نہیں چلتا یہاں کے عوام کو ایک بحقوب بنایا ہے دیکھو یہاں پر کیا حالات چھوڑ کے انہوں چلا گئے تقریباً یہ ایک دو کلومیٹر چھوڑ دیا انہوں نے مثلا ایسے لوگ کے بغیری چھوڑ دیا میں کیمرمن سے کہنا چاہوں گا کہ آپ آگے آئے اور میں آپ کو پورے ویجولز دکھاتا ہوں اور یہ دیکھئے جب گاڑی کا کراس ہونا یہاں پر مشکل ہے کہ گاڑی جو ہے اگدم سلپ کرتی ہے گاڑی کو تو چھوڑیے ایک عام انسان نہیں چل سکتا انسان کا چلنا مشکل ہے یہاں پہ اتنی خستہ حالی ہے روڑ کی اور اتنی پرابلم لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہاں پر جو ہے جن ٹھیکے دور انہیں کام کیا تھا یا جن کامپنیز نے یہاں پہ کام کیا میکڈم میکڈم آئیز ہیں روڑ پہ میکڈم ڈالا ہے لیکن جو زمینی حقائق ہے اس سے کئی برقص یہاں پہ کوئی میکڈم تو نظر نہیں آ رہا ہے اگر میکڈم ہوتا تو گاڑیوں کو چلنے میں اتنی دکت یا اتنی تکلیف نہیں ہوتی گاڑیوں کی دور کی بات ہے عام انسان جو چلتے ہیں اس راستے سے جو عام انسان چلتے ہیں ان کو بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو پاڑی علاقے ہیں اوپر سے روڑ کنجسٹڈ ہیں اور دوسرے نمبر پر اس کے بعد اگر روڑ کی یہ خستہ حالی ہو اور اس سے انسان کو یہاں کے عام لوگوں کو صرف عام لوگوں کو یہاں کے نہیں بلکہ جو گاڑییں یہاں پر چلتی ہیں جو کمیت سے آتی ہیں جو راجگرہ علاقے میں یہاں سے جاتی ہیں یہاں پر جو ہے یہ بلکل مرکز ہے دنڈرات کا جو حالہ مین مارکٹ ہے اس کا یہ مین مرکز ہے اور مین مرکز میں آپ کو میں دکھانا چاہوں گا میں اپنے کیمرو میں سے کہوں گا کہ ویجول دکھائیں یہ حالت ہے روڑ کی اور اس کے جو بیک سائیڈ سے جو گاری گوزر تھی اس کی جو حالت ہے اس کو دیکھ کے تو ایک ساتھ سے ترس آتا ہے کہ اتنی خستہ حالی کے اندر جو یہاں یہ روڑ ہے اتنی پریشانیوں کے اندر جو یہاں کے لوگ رہتے ہیں کتنی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے اس کے بارے میں کہا بھی تھا ایک دفعہ کہ جلدی اس کے اوپر کام کی لگا جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں اور اس کے بعد اس روڑ کی جو حالت ہے یہ بط سے بطر ہوتی چلے گی Perfect ڈسٹریشن چ Pav Yvat Hair ڈسٹریشن لئے موسیقی